مسیح میں میرے پریوں آج ہم پریم کے بارے میں جانتے ہیں اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں پہلا قرنطیوں اس کا تیرہوہ آتھائے یدی میں منشیوں اور سردوتوں کی بولیاں بولوں اور پریم نہ رکھوں تو میں تھنٹھناتا ہوا پیدل اور جھنجناتی ہوئی جھانج ہوں اور یدی میں بھوشوانی کر سکوں اور سب بھی دوں اور سب پرکار کے گیان کو سمجھوں اور مجھے یہاں تک پورا وشواش ہو کہ میں پہاڑوں کو ہٹا دوں پرنطو پریم نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں اور یدی میں اپنی سمپون سمپتی کنگالوں کو کھلا دوں یا اپنی دیں جلانے کے لئے دے دوں اور پریم نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی لاب نہیں پریم دھیرجونت ہے اور کرپالو ہے پریم ڈاہ نہیں کرتا پریم اپنی بڑائی نہیں کرتا اور پھولتا نہیں وہ انریتی نہیں چلتا وہ اپنی بھلائی نہیں چاہتا جھنجلاتا نہیں بورا نہیں مانتا کو کرم سے آنندت نہیں ہوتا پرنطو ستے سے آنندت ہوتا ہے وہ سب باتیں سہ لیتا ہے سب باتوں کی پرتیتی کرتا ہے سب باتوں کی آشہ رکھتا ہے سب باتوں میں دھیرست ہرتا ہے پریم کبھی ٹلتا نہیں بھوشوانیاں ہو تو سماپت ہو جائیں گی بھاشائیں ہو تو جاتی رہیں گی گیان ہو تو مٹ جائے گا کیونکہ ہمارا گیان ادھورہ ہے اور ہماری بھوشوانی ادھوری پرنطو جب سرو سدھ آئے گا تو ادھورہ مٹ جائے گا جب میں بالک تھا تو میں بالکوں کی نائی بولتا تھا بالکوں کا سا من تھا بالکوں کی اسی سمجھ تھی پرنطو جب سیانہ ہو گیا تو بالکوں کی باتیں چھوڑ دیں اب ہمیں درپڑ میں دھندھلا سا دکھائی دیتا ہے پرنطو اس سمیں آمنے سامنے دیکھیں گے اس سمیں میرا گیان ادھورہ ہے پرنطو اس سمیں ایسی پوری ریتی سے پہچانوں گا جیسا میں پہچانا گیا ہوں پر اوشواس آشا پریم یہ تینوں ستھائی پر ان میں سب سے بڑا پریم ہے آمین پرمیشور کا دھنیواد ہو